جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنا دیا جیسا بنانا چاہیے تھا ویسا تم کو بنا دیا یہاں دیکھیں اللہ رب العزت نے اس کی بلکل وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اور جیسا چاہ ہم کو سوار دیا تو یہاں ایک چیز جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا جیسا چاہ پیدا کیا میں اس میں انسان سانویں شامل ہے چرین پرین شامل ہے جن شامل ہے فرشتے شامل ہیں تمام مخلوقات جو کچھ کائنات میں اللہ نے پیدا کیا دیکھیں اللہ رب العزت خالق ہے اور تمام چیزیں جو کچھ اس نے پیدا کیا وہ اس کی مخلوق ہے اور مخلوقات اتنی عجیب و غریب ہے اللہ رب العزت کی آپ دیکھئے اس سال کے طرف جانور لے لیجی یا پھر مشنیاں لے لیجی یا پھر پرندے لے لیجی یا پھر بہتر کوری مخلوق کی قسم رسپان کہتے ہیں آپ اس کو لے لیجی آپ اس کو مختلف پائیں گے مختلف پائیں گے اتنی مختلف اتنی عجیب و غریب اللہ رب العزت نے جیسا چاہا ان کو سوارہ ان کے ماحول کے اعتبار سے ان کو اگر اڑتے ہیں تو انہیں میں کیا سہولت سے چاہیے اس کے اعتبار سے یا پھر وہ اگر تیرتے ہیں تو تیرنے کے اعتبار سے کیا سہولت سے چاہیے یا پھر اگر وہ اپتے ہیں جھاڑ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں تو اگر اپتے ہیں تو کس اعتبار سے برحال ہونا چاہیے تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں تو اللہ حب العزت نے ان کو بہترین انداز میں یاد رکھیے ان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی مخلوق پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا تمام چیز کو فسا ہوا اور ان کو صحیح سالم بنا دیا دیکھیں اب یہاں صحیح سالم میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے جیسا چاہ مخلوقات کو بنایا جیسا جانوروں کو جیسا چاہ بنایا چرین پرین کو وطنیبلز اور برڈز کو اور فیشیس کو جو بھی کریں گے ان کو جیسا چاہ بنایا اس کے علاوہ مجھے اور آپ کو بھی جیسا چاہ بنایا اور صحیح اور سالم بنایا ایک انسان اپنے آپ کو دیکھیں تو انسان اپنے آپ میں ایک بہت پرٹک چیزیں یاد رکھیں انسان کمپلیکٹ بنا ہوا ہے کہ جب کبھی اگر آپ نے کوئی آپریشن وغیرہ کچھ چیز ایسی دیکھی ہوں گی کبھی آج کل تو بہرحال انٹرنیٹ میڈیا کے جمانہ ہے بہت آسانی سے آپریشن وغیرہ کی ریکارڈنگز مل جاتی بلکہ آج کل تو آپریشن ہوتے تو ریکارڈ ہوتے اور پیشنٹ کو بتایا جاتا ہے اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے ایک ریکارڈ کیپنگ کے لیے ہوتا ہے انفارمیشن کے لیے ہوتا ہے جو بچے میڈیکل فیلمیں سیکھنے انفارمیشن کے لیے ہوتا ہے آپ کبھی ان کو دیکھیں گے تو پتا چاہیں گے اللہ تعالیٰ نے انسان ہے جس نے کیسی کیسے چیزوں کو رکھا اور ہر چیز کا عجیب و غریب بہرحال جسے کہیں گے ایک فنکشن ہے اور وہ ہر چیز جو ہے جو اس کو کام کرنا ہے وہ انجام دے رہی ہے اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے جب تک وہ برابر چلتی ہے اور جب اللہ رب العزت چاہتا ہے اس فنکشن کو ہتم کر دیتا ہے یا وہ فنکشن کرنا چھوڑ دیتی ہے کم کر دیتی ہے تب انسان کو احساس ہوتا ہے کیا نعمت ہے اللہ نے اس کی بے رکھی تھی اور اس نعمت میں سے ایک نعمت کی کمی بیشی ہو جانے میں کوئی چیز کم زیادہ ہو جانے میں کتنا نقصان ہوتا ہے تو ہر چیز باڈی کا فنکشن یاد رکھ ہر چیز یہ ایک امیزن چیز امیزن چیز ہے کوئی اگر اس کو پڑھے یا پھر چرین پڑھیں جانوروں کو آپ دیکھیں ان کی بھی ہر چیز امیزنگ یاد رکھ اتنا چھوٹا کیڑا ہوتا ہے ان کو دل نہیں ہے کیسے ان کے اندر خون کے بدلے جو مادے ان کے اندر دوڑتے ہیں جس سے وہ جیتے ہیں ایسی بات ہے کیروں کے اندر خون ہی ہوتا ہے دیکھاؤں گا تو کیسے عجیب و غریب اندر سے وہ جیتے ہیں کیسے ان کی زندگیاں ہیں چھوٹے سے چھوٹا کیڑا جس کو ہم سمجھتے تھے سائنس نے تحقیق کی نہیں جاتی کی چھوٹے کیڑے کے پیٹ میں بھی کچھ کیڑے ہوتا ہے ایک مثال جو ترمائٹ کی ترمائٹ دیمت دیمت کے تعلق سے آتا ہے دیمت کے پیٹ میں کچھ ایسے کیڑے ہوتا ہے جو لکڑی وہ خاتف کو حضم کرنے مدد کرتے ہیں سمانہ اللہ وہ اتنی چھوٹی ہے تو اس کے پیٹ میں بھی کچھ ہے اور اس سے چھوٹے ہیں تو اس کے اندر بھی کچھ ہے مطلب گویا بتانے کا مقصد یہ تھا اللہ رب العزت نے مختلف مخلوقات کو پیدا کیا مطلب گویا